موسیقی اکثریتی پی ٹی آئے امیدواروں کے کاغذات منظور ہو رہے ہیں لیکن ساتھ میں کچھ ایسے بڑے نام بھی ہیں کہ جن کے کاغذات ٹرائبنلز میں یعنی کہ اپیلز میں بھی وہ مسترد ہو رہے ہیں جیسا کہ چودی پرویز علیہ صاحب کا نام جیسا کہ شاہ ممود قریشی صاحب کا نام جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ امیدوار کے جو جب جیل میں تھا تو اس کے بیٹے کی وفات ہوئی یعنی کہ میاں عباد فاروق کی ان کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد اپیل میں بھی مسترد ہو گئے ہیں الیکشنز کا سوال اب بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اور سوال اب اس لیے بھی پوچھتے ہیں کہ گو کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائلزیسا صاحب کی طرف سے کیٹیگورکلی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ دی اس پہ کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے یہ پتھر پر لکیر ہے فیصلہ کہ الیکشنز آٹھ فروری کوئی ہونے ہیں لیکن جو اب سے کچھ دن پہلے سینٹ میں قرارداد منظور ہوئی اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد یہ سوالات یا یہ افوائیں مزید زور پکڑ گئے افواؤں سے یاد آیا کہ کل کی ایک افواؤں جو مختلف حلقوں میں سرکولیٹ ہو رہی تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ جی چیف اب جب محول ایسا ہو تو پھر افواؤں نہیں جنم لینا ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ افواؤں چل رہی تھی کہ چیف الیکشن کمیشنر اپنی ٹیم کے ہمراہ مصطافی ہو گئے ہیں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کو گھر بیجا جا رہا ہے اور ان کی جگہ پر وزیر اعلی پنجاب محسن نکوی صاحب وزیر اعظم پاکستان کی زمداریاں نبائیں گے اور تیسری افواؤں یہ تھی کہ الیکشنز جو ہیں وہ اپنے وقت پر نہیں ہوں گے بلکہ امرجنسی نافذ کر دی جائے گی اور الیکشنز وقت پر کیا الیکشنز پھر ہوں گے نہیں تو جب محول ایسا ہو تو پھر افوائیں وہاں پر دن میں دن زور پکڑنا شروع ہو جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف عدالتوں میں موجود ہے چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ ہو جہاں پر بلے کے نشان پر سماعت اور دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان جہاں پر لیونگ پلینگ فیلڈ کی بات اور پھر اسی طرح ایسے دیگر جو معاملات ہیں اور بانی پی ٹی آئی کے کیسز بھی جو ہیں ان کو لے کر پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں ہیں آج کے پرگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے لیونگ پلینگ فیلڈ کی خاص طور پر بات ہوگی اور لیونگ پلینگ فیلڈ کی جو یہ ٹرم ہے یہ اس وقت ہی زیادہ مقبول ہوئی کہ جب نواز شریف صاحب جب لندن میں تھے ایونفیل اپارٹمنٹس میں رہائش پذیر تھے تو وہاں سے یہ ٹرم ان کی طرف سے اور یہ فرمائش کہہ دیں جملہ کہہ دیں ان کی طرف سے آئے کہ جی لیونگ پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے تو نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کو اب تک تو لیونگ پلینگ فیلڈ نظر آ رہی ہے کہ مل گئی ہے بلکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی ایک سٹپ اور آگے چلا گیا ہے معاملہ لیونگ پلینگ فیلڈ سے اور دوسری طرح پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیونگ پلینگ فیلڈ کیا فیلڈ ہی نہیں مل رہی ہے آج کے پروگرام میں جی گفتگو کے لیے ہمیں جوئن کیا ہے پاکستان دہری کی انصاف سے فردوش شمیم نکوی صاحب نے نکوی صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوئن کیا پیمیلن سے ہمیں جوئن کیا ہے غوث خان نیائی سے اپنی نیائی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کو جوئننگ آس سب سے پہلے فردوش شمیم نکوی صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں آپ کے معاملات آپ کے معاملات ہمارے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں ہیں اور عدالتوں میں کبھی لاہور ہائی کورٹ تو کبھی پشاور ہائی کورٹ تو کبھی سپریم کورٹ اور جو کاغذات آپ کے امیدواروں کی مصرد ہوئے ہیں ان پہ اب یہ معاملات کیسے چل رہے ہیں اور اپیلوں کو سن سن کر ایک ایک کا فیصلہ ہو رہا ہے جس میں اکثریتی آپ کے جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات منظور ہو رہے ہیں یہ بتائیے کہ کیا اب تو آپ کی پارٹی کو کوئی شکوہ نہیں ہے کیونکہ اصل تو معاملہ حتمی نتیجے کا ہے نا ٹھیک ہے مانا کہ پہلے آروز نے جو کیا وہ ان کی طرف سے نہ اہلی تھی نہ لائکی تھی نہ مناسب طریقہ کار تھا اور جو ریجیکشنز ہوئی تھی وہ بھی ایسی تھی اور وہ کھل کر بات سامنے بھی آگئے جب اپیلوں میں یہ فیصلے مسترد ہوئے وے کاغذات منظور ہو رہے ہیں تو اب تو آپ کو کوئی شکوہ نہیں ہے نا اب تو آپ مطمئن ہیں اس حد تک کہ کاغذات اب مسترد نہیں بلکہ اکثریتی کے منظور ہو گئے ہیں دیکھیں ایک کینڈیڈیٹ کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ کیمپیننگ کے لیے مل جائے ہماری پارٹی کے اندر پچھلے مائی سے جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور ہمارے ورکرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے زیادہ تر جتنے لوگ پی ٹی آئی کے چیرے تھے وہ یا تو جیل میں ہیں یا وہ چھپے ہوئے تھے اب جب وہ باہر آکے کیمپیننگ کرنا چاہتے ہیں تو پہلا کام تو ان کو یہ ہوا کہ ان کی نومینیشن جمع کرانے میں ان کو جتنی محنت کرنی پڑی وہ سب کو نظر آ رہی ہے پھر وہ نومینیشن ریجیکٹ بھی ہو گئیں گے سکروٹنی کے دوران پھر آپ نے دس دن اور سات دن لگا دیئے ان کو بحال کروانے میں گیارہ دن ضائع ہو گیا اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے ہماری پارٹی کو کوئی ابھی تک ورکرز کنونشن کی اجازت نہیں دی جاری یا تو ان پر سیکشن وان فاری فور لگا دے جاتا ہے یا ایم پی اور کے تحت ان کو پھر اٹھا لیا جاتا ہے اس سے پہلے پری پول رگنگ کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے آپ کو کی پارٹی کو تین اچھوں میں توڑ دیا کوشش کی ڈرائیا ڈھمکایا کینڈیڈیٹس کو پارٹیاں چھڑوائیں پارٹیاں چھڑوائیں دوسری پارٹیاں جوائن کروائیں جن کو دوسری پارٹیاں جوائن کروانے میں ناکام رہے ان سے سیاست چھڑوا دی یہ لیبل پلینگ فیلڈ ہر قسم کا ظلم ڈھائیا جا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ افنا کریں یہ کیسے ممکن ہے ہم تو کھڑے ہی اسی لیے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہم پیان کر رہیں گے اور پاکستان کے عوام جو جو ظلم سنتے جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا جا رہا ہے وہ اتنے ہی زیادہ ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں تو ہماری کیمپین تو ماشاءاللہ ان کے ظلم کے ذریعے چل رہی ہے ظلم کرتے جاؤ ہم سہتے جائیں گے ہماری مقبولیت بڑھتی جائے گی انشاءاللہ اس سے کہ پاکستان کے عوام کو باتیں سمجھ میں آنے لگیں جو باتیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ ان کو اب خود صاف صاف سمجھ میں آنے لگائیں کہ اصل فیصلے کہاں ہو رہے ہیں یہ ملک میں حقیقی ازادی ہے کے نہیں ہے اور اگر نظام یوں ہی چلے گا کہ حکومتیں آئیں گی بیٹھ جائیں گی این آر او لیں گی اپنے آپ کو معاف کریں گی قانون تبدیل کرائیں گی لیول پلینگ کے فیلڈ کے بجائے اپائر بھی اپنا ہی لے کے آئیں گی اور امپائر جو ہے وہ سارے فیصلے کر دے گا ان کے کاغذاتے نامزدگی ایکسپٹ ہو جائیں گے ویڈا کنوکشن کمال ہے نا کسی نے سپریم کونٹ میں سوال نہیں پوچھا کہ بھائی آج کاغذات ایکسپٹ کیسے کیے تھے آر او نے جب وہ ناہل تھے تاہیات آج کے بعد ان کا کاغذات ایکسپٹ ہونے چاہیے تھے نا پہلے سے کیسے ایکسپٹ ہو گیا ایک ناہل اس سخص کے کیسے ایکسپٹ ہو یعنی کنوکشن کا کوئی نہیں رہا مزاق بنا دیئے سپریم کونٹ پاکستان کو ایک پوری جوڈیشری کے نو ججز نے فیصلہ دیا کہ وہ گارڈ فادر ہیں دوسری جوڈیشری نے آئی اس نے کہہ دیا کہ ملک کوئی ساتھ فراڈ کر جاؤ ملک ہے ابھی تک ایک حساب نہیں دیا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا کہاں سے آئے کس کے ہیں انہیں نے وہ کیس بھی واپس لے لیا نیبی نے بھی واپس لے لیا یہ پیسے پیسے پہنچے کیسے باہر اور چلو پہنچ بھی گئے تو یہ دیتا ہے کہ وزیر آزم پاکستان کے بچے اور ان کی خاندان کی دولت پاکستان میں انویسٹ نہ ہو وہ ملک کے باہر انویسٹ ہو یہ محبت ہے پاکستان سے وزیر آزم کبھی یہی حال ہے زرداری صاحب کبھی یہی حال ہے بیتیاشہ مکانات محلات ملک کے باہر پائے جاتے ہیں انویسٹمنٹ باہر پائے جاتے ہیں آفشور کم تیس کو استعمال کیا گیا کہیں کہ ہمارا کوشی نہیں باہر ہماری کوئی آفشور کمپتی نہیں ہے باہر ہم نے کوئی پیسہ باہر لگا سرمایہ کاری نہیں کی نہیں کہہ سکتے جو چارجت ہیں وہ سب ویڈراؤ ہو گئے ایک ایک چارج وہ چاہے مقصود چپڑاسی ہو یا اس بیچارے کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا کیپٹن ازوان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا چل بچے جیسے پلیٹلٹس کم ہوئے تھے ان بیچاروں کی زندگی کم ہو گئی مجھے تو کوئی نہیں ہے پاکستان کی شہری سب میں فردوشنیم نجوی سب آپ کی طرف ابھی دوبارہ پھر آتا ہوں غوثن ہے سب آپ کیا اس بات سے بینگ اپولیٹیکل برکر اینڈ بینگ سینئے میمبر کیا آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ پی ٹی آئے کہ وہ خاص طور پر دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور پی ٹی آئے کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ الیکشنز کے محول میں ہر کوئی تو یہ چاہتا ہے نا فیر پلے ہونا چاہیے مقابلہ بھی کرنے کا میرا خیال میں ایک اچھے کھلاڑی کو تبھی مزہ آتا ہے کہ جب دوسری طرف بھی تگڑہ کھلاڑی ہو اور تگڑے کھلاڑی کو بھی موقع دیا جائے مقابلہ کرنے کا نواز شریف صاحب مانسیرہ سے کنٹیسٹ کرتے ہیں اور مانسیرہ میں جو پی ٹی آئے کے امیدوار ہیں وہاں پر یا ان کی اگر مین کینڈیٹ کے ساتھ کوئی اور کورنگ کینڈیٹس ہیں ان پر وہاں پر ایم پیو لگا دیا جاتا ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ سرسر زیادتی ہے دیکھیں جی بات ہو رہی ہے الیکشن کی بالکل آپ کو ایک جزہ پیر ملنا چاہیے اور ہم نے بھی یہی حالہ دیکھیا ہے اٹھارہ میں اس تو اس میں پی ٹی آئی جو ایک شاشتی نہیں لیکن نیائی صاحب قطعہ کلامی کے لیے معذرت لیکن دوہزار اٹھارہ میں یہ سب کچھ تو نہیں تھا تھا ضرور پر یہ تو نہیں تھا دیکھو میں وہی بات کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی یہ سیاسی جماعت تو نہیں ہے یہ ایک جذباتی جماعت ہے اس کو یہی ہوا کہ اسٹیبیشمنٹ سے ٹکا ان کو یہ خیال ہے کہ اسٹیبیشمنٹ سے جتنی ٹکا لیں گے آپ کا ووڈ پنگ اتنا بڑھے گا یہ خیال ان کو دن سے نکالنا چاہیے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ پیر راستہ نکالتے ہیں کہ کیسے راستہ نکالنا ہے اگر اسٹیبیشمنٹ آپ کو دیواد سے لگا رہی ہے تو آپ کو کیسے اپنے راستہ بنا رہے ہیں ہم نے میاں صاحب کو یہ نکالا گیا اکامہ پہ ٹھیک ہے نا پانامہ 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 کر کے اکامہ پہ نکالا گیا اور پھر سوارے جنگی کے لیے ان کو نائل کیا گیا تو ہم اس کو فیس کیا ہم یہ نہیں کہ اس کے تکر لے گئے ہیں ہم نے سیاسی لوگ مچور سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ راستہ بناتی ہے ہمیں راستہ بنائے ہم نے قیدہ بند کی راستہ بنانے کے لیے نواز شریف صاحب کو باہر بیج دیا اور تب واپس بلائیا کہ جب آپ کو لگ رہا تھا کہ اب حالات سازگار ہے اب آ جانا چاہیے نہیں آپ دیکھ کر اس پہ کئی نوجوہات ہوتی ہیں باہر بیجیں گی بیماری تھی اور بیجا اس کو امنان خان نے امنان خان نے کیابرنٹ نے کسی منظوری کی اور اس کے اپنے کے منظوری کے بعد وہ آپ پہاں گئے سارے چیزیں آپ کے سامنے ہیں آپ کو تذہیر بات نہیں کرنی چاہیے نا تو وہ گئے ایک طریقہ کار کے ساتھ وہ بھی کانون کے دہرے کے اندر رہتے ہوئے گئے اور پھر کانون کا کوٹ کی اجازت سے گئے تو یہ ان کو بھی چاہیے تحاصل سے ٹکر لینے کی وجہ ہے اب یہ نو مئی کے وقت جن پر کیسز ہیں اب وہ بھی جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی ایک آغزات بھی منظور ہو کیوں منظور ہو جس پارٹی نے جن لوگوں نے شہدہ کے بیحرمتی کی شہدہ کے خاندانوں کے بیحرمتی کی شہدہ کے تصویروں کی بیحرمتی کی کورکمنٹر ہوت کی بردی کا جو مزاق وڑا ہے کیا تو یہ کیا ایسے لوگوں کو الیکشن لینے دینا کرنے چاہیے بالکل نہیں دینا چاہیے ان کو قرار واقعی سزا دینے چاہیے نہیں لیکن آپ تو اس میں سب کوئی اس میں ہنیائی سب آپ اور آپ کی جماعت سب کوئی رگڑ رہی ہیں جو اس کے لئے جمعہ دار تھے وہ تو ملٹری کوٹس میں ان کے ٹرائل چل رہے ہیں ہم تو نہیں کر رہا ہماری حکومت تو نہیں ہے ایک پرسپشن بن گیا ہے کہ یہ نون کی حکومت ہے ہماری حکومت نہیں ہے یہ نگران حکومت ہے استیبیشمنٹ کی حکومت ہے اور ایک قانون طریقے کار کے ساتھ یہ چل رہی ہے اور انہوں نے الیکشن کرانے اور چلے جانا ہے یہ ہماری حکومت نہیں ہے یہ ہمیں الزام نہ دیا جائے ہم تو جمہوری لوگ ہیں ہم تو چوتے ہیں کہ سارے تمام جماعتوں کو ایک پیلڈ ہونا چاہیے اس کے لئے پیلڈ ہونا چاہیے اور الیکشن ہو چاہیے تاکہ الیکشن کریڈبل ہوں اور الیکشن جب تک کریڈبل نہیں ہوں گے تو پھر الیکشن کرنے کا پیدا ہی کوئی نہیں ہے جو واقع ہے نو مئی کے ہوا ہے بلکل بہت بڑا واقع ہے تو ان کو اپنے معافی طلافی کریں کہ جو ملوث ہیں ان کو سزا دیں اور جو نہیں ہے وہ سامنے ہیں خانون کا سامنے کریں ان کے کئی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کوٹ سے بیل پہ ہیں اور انہوں نے کاغذات جمع کر رہے ہیں اور ستر فیصد آپ کل سپیم کوٹ میں جو رپورٹ جمع ہوئی ان کے لوگوں کے ستر فیصد لوگ کے کاغذات منظور ہوئے تو جو چند بلکل ہارڈ لائنر ہیں جنہوں نے نو مئی کے واقعات یا ملوث تھے یا اس کے قریب قریب تھے یا انہوں نے برغلایا تھا وہ لوگ ان کی لوگ کاغذات ریجیکٹ ہوئے پاکٹ سب کے ایکسپٹ ہوئے تو لیوال پلیگ پیٹ انشاءاللہ ہوگا پر اس پر سے جتنے ریجیکٹ ہوئے سب کو کوٹر ریلیف تے دیا سالے الیکشن کنٹسٹ کریں گے اور میدان آپ کے سامنے ہیں آپ کو چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی الیکشن ہو ہمارا مورد بیجردینی کی صورتحال ہے روزانہ کو ان کوئی نئی خواہ افتی ہے یہ ہو کہ وہ کبھی سینٹ سے قراردات آتی ہے کبھی کچھ آتا ہے کبھی افغانستان کے تعلقات ہوتے ہیں تو اس کے سب کی باتیں سامنے آتی ہیں تو میرے خال میں الیکشن کی ضرور پی ٹی کو ذمہ داری کو مظاہرہ کرنا چاہیے بجائے کے باویلہ کرنے کے پلکل حوام سے رابطے پڑھانے چاہیے اور الیکشن کنٹسٹ کریں جن لوگوں کے جات مل رہی وضرور کنٹسٹ کریں پہ ایک حال میں سنون لوگوں کو روکا جا رہے ہیں جو نو مہی کے واقعات سے لا تلکی اظہار نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں اچھا یہ نو مہی کے واقعات پر ہی بات جو ہے جو آپ اب تک کی گفتگو میں اتنی مرتبہ دور آ چکے ہیں نیائی صاحب اور آپ کی جماعت بھی یہی کرتی ہے مطلب نو مہی پہ بار بار بات کرتی ہے تو یہی آپ کا الیکشن بیانی ہے کیا مارا الیکشن بیانی ہے تو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے ہم تو پاکستان تو عیشت پر جو حال ہے لیکن پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ آپ کا زیادہ زور اس پر ہے اس پر ہے آپ کا زیادہ زور آپ کا زیادہ زور نو مہی پہ ہے آپ کا زیادہ زور بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہ ملنے پر ہے آپ کی زیادہ پارٹی کی توجہ فوکس اس طرف ہے کہ یہی ہمارا بیانی ہے کہ بس پی ٹی آئے باہر ہو جائے تو ہمارے لئے اور ہمیں کسی تیز کی ضرورت نہیں ہے ہمارا یہ نہیں ہے ہم نے تو آپ تو چاہتے ہیں کہ فیلد ملے بلے کا نشان بھی ملے اور جو نوی مغربہ کیا تو پھر آپ ذکر کر دیتے ہیں میرا کہنے کا مطلب ہے جو لوگ نو میں کی واقعہ ملابس رہی ہیں میرے خواہد میں ان کو اجازت مل چکی ہے اور جن کو عظام ہے جو چھپے ہیں کیوں نہیں سامنے آتے سامنے آئے اور کہیں کہ یہ نو میں کی واقعہ سبا کوئی تعلق نہیں ہے تو آکے الیکشن لینے اور لڑ بھی رہے ہیں جو لوگ نے آکے کہا ہے تو لیورٹی پیٹ تو اس کو مل رہا ہے کچھ یہ بھی ذمہ داری کے مزارہ کریں کچھ یہ بھی ذمہ داری کے مزارہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جی پاکستان ویوز پارٹی سے ایک ہن زیادہ چھٹان صاحب ہی ہمارے ساتھ ہے چھٹان صاحب کیسے آپ کو آواز آ رہی ہے میری جی برکل آواز آ رہی ہے میٹی کو الحمدللہ جی آواز آ رہی ہے میں نے کہا میں پہلے پوچھ لوں ورنہ کئی مرتبہ آپ آپ ما شاء اللہ جو ہے وہ اس بات کو سمجھیں کہ جو میں مثال دینے چاہ رہا تھا کہ میں نہیں چاہ رہا تھا میرے سوال جو ہے وہ ضائع جائے کیونکہ ایک دفعہ تیر کمان سے نکل جائے تو پھر واپس نہیں آتا ہم تو خیر دوبارہ بھی لے آتے ہیں لیکن یہ کہ پھر مزا کرکرہ ہو جاتا ہے تو میں نے کہا میں پہلے پوچھ لوں کہ چھٹان بھائی کو آواز جا رہی ہے کہ نہیں چھٹان صاحب یہ لاہور کی سیٹ آپ آپ لاہور کی سیٹ نکال لیں گے یہ براول بھٹو صاحب کی جو لاہور کی سیٹ ہے کیونکہ در ایسا ہوا تو یہ کسی موجزے سے کم نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیگی جی ہمیں سیاسی انجنیرین کی ذریعہ ہر بار پنجاب سے ہر آیا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ پنجاب میں پاکستان پیپرس پارٹی ہیں پاکستان پیپرس پارٹی پنجاب میں صرف لاہور کی نہیں انشاءاللہ ہم بہت ساری سیٹی جو ہیں وہ پنجاب سے نکال سکتے ہیں یہ ہمیں پورا یقین بلکہ پنجاب میں بھی نہیں اگر اس ملک میں جب جب وہ ماضی میں ساپ اور شفاپ الیکشن ہوا ہے تو لوگوں نے پاکستان پیپرس پارٹی پر ایٹماز کا اظہار کیا ہے اور اس بار بھی اگر انشاءاللہ او طالعہ ساپ اور شفاپ الیکشن ہوگا تو پوری پاکستان سے پاکستان پیپرس پارٹی سب لوگوں کو سرپرائز دیں گے یہ غریب عوام کے پارٹی ہیں یہ انہوں نے ہمیشہ سے کوشش کیا ہے کہ حکومت کے طرف سے جو ریلیف ملے وہ سرمایہ داروں کو نہیں اور اس لیے غریب عوام پاکستان کے چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپرس پارٹی آئے کیونکہ پاکستان پیپرس پارٹی غریبوں کو اس طرح کی پروگرام دیتے ہیں کہ ڈائریکٹ غریب کی جب میں پیسہ چلا جاتا ہے ہماری بنیسبت ہماری جو دوستیں چاہیے وہ پیڈی آئی کی ہیں وہ مسلم رنگ میں ان کے ان کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں وہ ہمیشہ سے جو بینے پیٹس دیتے ہیں وہ اشتر پیاں کو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں چینی ماپیا کو دیتے ہیں وہ ٹریکٹر والوں کو دیتے ہیں وہ یوریا کی مل پکٹروں کو دیتے ہیں وہ عدویات کی دیتے ہیں لیکن پاکستان پیپرس پارٹی چاہتے ہیں کہ جو حکومت کی طرف سے ریلیف کو وہ ڈائریکٹ جا کے اور غریب کی جب کو ملے تاکہ ان کا چھولہ جو ہے وہ جلائے تو مجھے یقین ہے کہ پوری مل سے عذاب دیلکشن میں پاکستان پیپرس پارٹی سب کو سرپرائز دیں گے انشاءاللہ اتھالا جانے کہ آپ کو یقین ہے کہ لاہور کی سیڈ جو ہے وہ بلاول صاحب جیتیں گے اور یہ معجزہ ہوگا نہیں ہوگا اگر صاحب اور شفاہ دیلکشن ہوا تو یہ پاکستان پیپرس پارٹی نہیں لاہور میں جنم لیا ہے اور پاکستان پیپرس پارٹی کو ہمیشہ سے اقتدار میں لاہور نے اور پنجاب نے پہنچا ہے ہمیں تو ایک بار آروس کی جریعہ ہارایا دوسرے بار آرکی ایس بٹا کے ہارایا تو اگر صاحب شفاہ پیلکشن ہوا تو ہمیں یقین ہے ابھی میرا بائی شمی منقوی صاحب جو رونا رو رہے تھے تو ایک تائم تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کس طرح کا انصاف ہے یہ کس طرح کا کرپشن کا مخالبت ہے کہ ہالی کاپٹر کیس ماپ ہوا پھر دوسر شکوان کا کیس ماپ ہوا بابروان صاحب کا کیس ماپ ہوا پروس خطک کا کیس ماپ ہوا بہت سارے ایسے ایک لمبا جیس تھا اور ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم پہ سیاسی اچھا مجھے مجھے ذرا وقفے پہ جانا ہے لیکن جاتے جاتے ہیں جیتان صاحب ایک سیکن ایک سیکن میں وقفے پہ جانے سے پہلے تو شمی منقوی صاحب اور ان کے دوسری تھی کہ بھائی ادارے آزاد ہیں ادارے کر رہے ہیں تو آج ان لوگوں کے سمجھ آگیا پاکستانی ہم پہلی سے سمجھ گئی تھی لیکن شکر ہے کہ ان لوگوں کے سمجھ آگیا کہ ہم پہ جو قصد تھی وہ سیاسی انتقامی کا روایہ ہو رہی تھی چھیک اچھا چٹان صاحب یہ ایک عجیب بھی آپ کی پارٹی کی طرف سے ہوا ہے عجیب اس لیے عوام کی پاکستانی سے میں لفظ یہ استعمال کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں عجیب ورنہ آپ کی پارٹی آپ جو مرضی کریں آپ بھلے جو ہے وہ جا کر کہیں سے بھی براول صاحب کنٹیسٹ کریں لیکن لیاری والے لوگوں کا مجھے شکوہ دیکھنے کو اور سننے کو ملائے کہ لیاری والے جو ہیں وہ اس پر نراز ہو رہے ہیں کہ لاہور جا کر کنٹیسٹ کر رہے ہیں بلاول صاحب اور لیاری سے نہیں کر رہے ہیں نہیں میں تو نہیں سمجھ رہا ہوں کہ بلاول صاحب لیاری سے نہیں کر رہے ہیں بلاول صاحب تو لیاری سے بھی میرے خیال سے لڑ رہے ہیں نہیں میں نے لوگوں کا شکوہ یہ سنا ہے نہیں بلاول صاحب تو لیاری سے ہے لیکن لیاری سے نئی لیاری سے نئی لڑ رہے ہیں میرے خیال سے نئی لڑ رہے ہیں تو تو میں یہ دوگر رونا کہ پنجاب کیا باجا ہے دیکھیں چیئرمن صاحب ایک صوبی کا نئی ہے وہ پوری پاکستان کی ہے سن صوبی سے وہ لارکانہ سے الیکشن دن رہے ہیں پنجاب میں لاہور سے الیکشن دن رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے جب وہ لاہور سے الیکشن دن رہے ہیں پیپرس پارٹی نے تو جنم لیا تھا لاہور میں تو لاہور سے چیئرمن کو ضرور الیکشن دن رہنا چاہیے جہاں پیپرس پارٹی کا جنم ہوا ہے جہاں پیپرس پارٹی ہمیشہ اقتدار میں آئیے تو وہاں سے چیئرمن کو ضرور الیکشن دن رہنا چاہیے ہمیں پوشی ہے کہ وہ شاید ذلپکارالی بوٹو صاحب کے نقشہ قدم پر چل رہے ہیں شاید ذلپکارالی بوٹو صاحب خارجا بنا ینگا تو یہ بھی ینگوزیر خارجا بنا اب انہوں نے جس ہرکے سے الیکشن لڑاتا اس سے بلاول صاحب لڑ رہے ہیں تو یہ تو ہماری لیے بھی خوشی کی بات ہے اور لاہور والوں کے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے خوشی کی بات ہے جی ایک بریک لیتے ہیں جی اور بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو مہمان اس سے ہماری گفت کو جاری رہے گی ہمارے ساتھ رہے گی موسیقی فردوش عمیم نکوی صاحب کراچی کی سیاست جس میں ابھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی پی ایم ال این کا اور ایم کی ایم پاکستان کا اتحاد ہوا پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں سب فراز بکٹی صاحب بیلوچستان سے شامل ہو گئے میرے تک اطلاعات کچھ ایسی پہنچ رہی ہیں جس میں جو وہاں کے باقبر ہمارے صحافی ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ کہیں ایمکیم پاکستان میں کچھ ایسا چل رہا ہے ریفٹ ہے ودن دی پارٹی اور الیکشنز کو آپ خیر ان کی پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں اس میں تو آپ کومنٹ نہیں کر سکیں گے کہ ریفٹ ہے یا نہیں لیکن یہ کہ اس ریفٹ کی بیس پہ کہ جس میں پی ایس پی کے بھی لوگ چونکہ آئے ہیں تو کچھ ان کو سیٹس دے نہیں ہے اور پھر آپس میں سیٹس کا بھی کلاس چل رہا ہے تو کہیں دوبارہ سے شاید کچھ بوائکوٹ کی لائنز پر سوچنا شروع کر دیا گیا ہے کہ ہمارے خلاف نائنصافی ہو رہی ہے اور اس کو بنیاد بنا کر بوائکوٹ کا سوچ رہے ہیں تو اس پر بینگ اے پولیٹیکل فگر یورسیلف آپ کی کیا رہی ہے دیکھیں مجھے کوئی رائٹ نہیں بنتی اس پہ لیکن مجھے ایک چیز کا پتہ ہے کہ ایمکیم جو ہے وہ ایک نان انٹیٹی بن گئی ہے کیوں وہ نان انٹیٹی بن گئی ہے اس کی وجوہات بڑے واضح ہیں کہ وہ مہاجروں کی آواز بن کے اٹھے تھے اس کے بعد جو کچھ اس شہر کے ساتھ اور اس صوبے کے ساتھ ہوا اس کے بعد کوئی ان کی پذیرائی تو کرنی سکتا تھا پھر ان کے ٹکڑے کر دیئے گئے پھر جنہیں نے ٹکڑے کے تھے انہیں نے جوڑ بھی دیا اور اب وہ جوڑ رہے ہیں تو ہم ان کو مجبور قومی مومنٹ کے نام سے یاد کرتے تھے کہ ایک فون آتا تھا تو ان کی مجبوری ہوتی تھی کہ یہاں کر دیں اب وہ مجبور قومی مومنٹ جو ہے وہ کبھی پیپلز باڈی کے ساتھ اتحاد کر رہا تھا اور اب پی ایم ایل این کے ساتھ کر لیا تو ان کا نیا نام تو میں نے رکھ دیا ہے متحدہ کزاک مومنٹ اب انہیں نے اتحاد کر لیا ہے ان کے ساتھ جنہیں نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ناگفتہ بے ہے میں اس کو بیان کر کے آپ کے ایک پروگرام کا محول زیادہ خراب نہیں کرنا چاہتے اقل مندوں کے لیے اشارہ کافی جہاں تک سینیٹری صاحب کی بات تھی تو میں درہاں ان سے عرض کروں گا کہ پہلی چیز ہم نو مہی کے واقعات میں بلکل ملوث نہیں تھے ان نے کہا تھا کہ اجتناب کا کر دیجئے بھائی جان ملوث وہ تھے جنہیں نے دفاع کرنے میں ناکام رہے ہیں اول تو حملہ آور بھی ہم نہیں تھے لیکن چلیے اگر ہم میں یہ الزام لگایا بھی جاتا ہے تو کیا ہم بندوقیں لے کے آئے تھے توپیں لے کے آئے تھے کیا چیز لے آئے تھے کہ پولیس کے پاس جو تھے آسو گیس کے شیل بھی تھے ربر بولٹس بھی تھیں وارٹر گنز بھی تھیں اور بے تحاشہ نفری بھی تھی ڈنڈے بھی تھے اور اس کے بعد پولیس کے بعد ملٹری پولیس بھی تھی اور اس کے بعد باقی گارڈ بھی تھے کینٹونمنٹ کا علاقہ تھا لیبرٹی چوک سے چل کے آ رہے تھے کوئی ان کو کوئی رکاوٹ بھی نہیں پیش گیا آئی وہ چلتے پھرتے گھومتے باغے جنہ سے ٹہلتے اندر آئے اور گز گئے کمال کی بات ہے نا یہ قسم کے واقعات ہر جگہ ہوئے بھائی اس کی انکوائری کرا دو ایک جوڈیشل انکوائری میں تو خود کہتا ہوں میں کنیم کرتا ہوں ہر اس آجمی کو پی ٹی آئی کے جو اس کوئر کمانڈر کے گھر میں جا کے اس نے کیا ماچس کی تیلی جلائی ہو اور اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اگر کی ہے لیکن آج آٹھ مہینے ہو گئے آٹھ مہینے ایک بھی کنوکشن کیوں نہیں ہوئی لائے نا اتنے بھائین ثبوت ہے اب اس پر اطلاف آئی ہے نا شمیر نکوی صاحب کہ ملیٹری کورٹ میں ملیٹری کورٹ میں ٹرائلز پر قریباً مکمل ہو گئے سر دیکھیں ملیٹری کورٹس آر نو ٹرائلز ملیٹری کورٹس آرولی منٹ فر دی ملیٹری ٹرائل دنیا بھر میں ٹرائل ایسے معاملات میں ہوتی ہے اوپن کورٹ ٹرائل عمران خان کی بھی نہیں ہو رہی ٹرائل وہ ہے کہ پوری میڈیا کے سامنے کی جائے ٹرائل پوری فیملی کے ساتھ کی جائے ٹرائل وہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا فیصلہ ریورس کرنے کے لیے ٹیلی وائز کیا گیا یا عمران خان صاحب ملک وزیر آدم نہیں ہے کون سا سائیفر کیس کونسی ایسی ٹاپ سیکرٹ بات رہ گئی ہے جو وہ ان کیمرہ ہو رہی ہے کیا وہ تقاضی انصاف کے پورے کیے جا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی دوہزار اٹھارہ میں ہوا تھا کسی ایک وقت پہ بتا دے ان کے اتنے لوگ جیل میں رہے ہیں اور اس قسم کا تشدد ہوا ہے ان کے خواتین ان کے بیمار لوگ ان کے ضعیف لوگ کس کو اتنے رکھا گیا ہے کہ باہر جلسہ نہیں دفاتر بند دیکھیں کسی جماعت کو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جس کے قریب یہ تشدد ہوا ہے وہ ایمکیم ہو سکتی ہے کہ جن کے دفاتر وغیرہ بند کیے گئے تھے ٹھیک ہے اور ان کے اوپر چارچ کیا تھا بوری بند لاشے ہیں ان کے اوپر چارچ یہ تھا کہ کراچی میں تین سو پیسٹھ دن میں سے ایک سو ستاون نین انہی نے چھٹکی بجا کے علطاف حسین نے ہرطال کال کرتے تھے ملک کی معیشت تباہ کر دی تھی کراچی کی معیشت تباہ کر دی تھی ہم نے تو وہ ہیں جنہی نے بقاعدہ دو سال سترہ سال کے بعد کانٹینیس سکس پرسن گروہ دی سترہ بلین ڈالر چھوڑے تھے ہم وہ ہیں جنہیت پوری دنیا نے اس رہا کہ کوویٹ کے دوران سب سے اچھا کار جو کیا ہے وہ پاکستان تیری کے انصاف کی گورنمنٹ نے کیا ہے یہ کہتے ہیں غریبوں کا خیاد ان کے چیف منسٹر صاحب میں سن میں اگر وہ کام کر لیا جاتا جو وہ کہہ رہے تھے ملک کمل لاؤگ ڈاؤن تو بتاتے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کیسے پہنچا تھے نہیں پہنچا سکے تھے یہ اپنے کراچی شہر میں بھی باقی کہاں پہنچاتے کمکلی لاؤگ ڈاؤن میں کہاں جاتے لوگ ہم دکتا ہوں کیش جو کیے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ریلیف ملی ہماری اکانومی بھی اتنی شہی ہم پہ چارج تھا نو پرسنٹ انفلیشن پہ بلاول ساب بل بلاتے ہوئے نکلے تھے اور جب چالیس پرسنٹ انفلیشن تھا تو دنیا بھر میں کھل کھلاتے ہوئے گھوم رہے تھے یہ بل بلاتے ہوئے بلاول اور کھل کھلاتے ہوئے بلاول کو فرق نہیں پتا نو پرسنٹ اور چالیس پرسنٹ انفلیشن کا اور ہمارے تو پندر روپیہ پیٹرول میں وہ باہر نکلے تھے اور جو ایک سو ڈیڑھ سو روپیہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ان کے دنوں میں سولہ ماہ میں اس پر وہ کھل کھل آ رہے تھے ان کو غریب کا بہت خیال ہے میں آپ کی طرف آئیے آپ نے کراچی کی جو بات کی فردوش مریم نکلی صاحب میں آپ کی طرف پر جب دوبارہ پھر آنگوہ واپس تو یہ جو کراچی کی آپ نے بات کی اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ کراچی کی جب بات کرتے ہیں تو ایمکی ایم کی جب بات ہوتی تو کہا جاتا ہے کہ جی اسکری ونگ ہے پھر ایمکی ایم والے پیپلز پارٹی کا کہتے تھے کہ جن کبھی اسکری ونگ ہے اب پی ٹی آئی پہ کہا جاتا ہے کہ جی اسکری ونگ ہے یہ اسکری جماعت ہے اس پر میں جب آپ کی طرف دوبارہ پھر آنگو تو اس پر بات کریں گے نیائی صاحب کیا وجہ ہے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اکیس اکتوبر کو نواز شریف صاحب جب واپس آئے تو ایک جلسہ ہوا مینارے پاکستان میں جس جلسے میں کہا گیا کہ یہ تاریخی جلسہ ہے اس سے بڑا کبھی جلسہ نہیں ہوا اس جلسے کے بعد ایسی خاموشی تاریخ ہوئی ہے ایسی خاموشی تاریخ ہوئی ہے کہ لگتا ہے کہ شاید بلکہ نواز شریف صاحب جو لندن میں تھے تو ان کے وہاں پر ہوتے ہوئے یہاں پر زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی تھی بلکل ہی خاموشی تاریخ یہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے آپ کو تو ہر طرف سے گرین سیگنل مل رہا ہے اس کے باوجود دیکھیں جی یہ پیس ہوتا ہے ایک پیس ہوتا ہے ایک پیس ہوتا ہے الیکشن کی تیاری کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اپلیکیشن ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کہ انٹریوز ہوتے ہیں ٹکرز فائنل ہوتے ہیں تو یہ سارے سٹیپس ہوتے ہیں تو اس پہ اگر ہم ہر وقت سڑکوں یہ نہیں ہر وقت سڑکوں پر آ جائے اور لگ لگ کیا جائے جلسے 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 کیے جائیں اس کے بعد مریون نوازیں جلسے ایک دو جلسے کیے ہیں اس میں شہباز صاحب نے کیے ہیں تو دیکھو پوری ملک کی ایک مریون صاحب کہانے کے بعد ہماری پارٹی کے اندر کو جو ایک تھوڑی بہت ایک کروپنگ جریفت تھی وہ قتم ہوگئی اب سارے چاہے مریون صاحب سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور پھر فیصلے کر رہے ہیں ٹکرز کے فیصلے بہت بڑا ایک اشئیو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کے بڑا کیونکہ سارے ورکنز ہیں وہ ٹکر لینے چاہتے ہیں ٹک ایک طرف نیس صاحب آنے والے الیکشنز اور نواز شریف صاحب کے دوبارہ بطور وزیراعظم چوتھی برتبہ منتخب ہونے والے معاملے کو لے کر کمپیرزن اب ہو رہا ہے اور لیٹس کمپیرزن جو ہے نا اس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش میں حسینہ واجد اور پاکستان میں نواز شریف یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے جی نواز شریف وہی جو حسینہ واجد کر رہی ہیں وہی نواز شریف صاحب کی طرف سے یہاں ان کے لیے ہو رہا ہے اور ادھر حسینہ واجد تو کہہ رہی ہیں وہ سب کو پتہ ہے ایک کچھ حسینہ واجد تو چوتھی طور پر شہدہ یعظم بنیں گی اور اپنے وہ پانچ سال پورے کرتے ہیں ہمارے نواز شریف صاحب کو تو دو سال کے بیٹھائی سال نہیں لیکن وہ وہاں پر پولیٹیکل اپوننٹس کو پولیٹیکل اپوننٹس کی پکڑ دکڑ اور اسی طرح سے جب کچھ ہے نا جس طرح یہاں پیٹی آئے کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس لیے کمپاریزن کرتے کرتے ہوئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بنگلہ دیش میں حسینہ واجد اور ادھر نواز شریف صاحب یہاں تو نواز شریف صاحب یہاں تو نواز شریف صاحب نہیں پکڑ دکڑ کر رہے ہیں یہاں تو اب نگران حکومت ہے یا پھر اسٹیبیشمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں پکڑ دکڑ آپ سب بات کہتے ہیں سارے لگائے بھی لوگ تو آپ ہی کہہ ہیں تمام بی سیز جتنے بھی ہیں کمیشنرز ہیں آپ کا خیال ہے جن لوگوں نے کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کیا ان کو چھوڑ دیا جائے ہیں اور جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا میں تو یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بیانیہ یہ ہے میں اگر بات کرتا ہوں دائیں کی تو آپ بات کرتے ہیں بائیں کی گھوم کر آپ نو مہی پر آ جاتے ہیں نہیں آپ نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب یہ کیا ہے وہ سینہ واجت کر رہی ہے نواز شریف نہیں کر رہا کوئی اور کر رہا ہے جن لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا جن لوگوں کے ہمارے سیکورٹی فرسٹس کے گھروں کو جلایا گیا وہ لوگ کر رہے ہیں اور وہ ایک کیس بھی چلا رہے ہیں اور ان کو کیس چلنا بھی چاہیے میں اس کے حق میں ہوں مطلب اتنا دیدہ دے لی رہی مطلب اتنی شدت پسندی آپ ینگ لوگوں کو کس طرح دے جا رہے ہیں ملکہ بجائے اس کے کوئی ان کو اچھی تعلیم دے اچھا انسان بنائے آپ اثر کو بلے آگے بھی چڑھ دور جو جہاں مزی ہے چڑھ دور جس سے مقابل سیاسی مقابلین کی گھر چڑھ دور اور جس طرح ہمارے گھروں پر حملے کیے گئے یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ایک طرف آپ کہتے ہیں نیائی صاحب ایک طرف آپ نیائی صاحب کہتے ہیں کہ جی سارے اس میں ملوث نہیں ہیں جو ملوث ہیں ان کو سزائیں ہونی چاہیے ہیں یا ان کو اس پر معافی نہیں ملنی چاہیے دوسری طرف پھر آپ جب بات کرتے ہیں تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ پوری پارٹی کو ہی اسی میں لے کر آ رہے ہیں اسی گیڑے میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری پارٹی ہی نوم ہی والی ہے نہیں میں تو نہیں کہہ رہا میں تکر ہوں جن لوگ کے الزام ہے جو ان پر آپ کو کلیر کر رہے ہیں اور کوٹ سے کلیر کر رہے ہیں کہ الیکشن لڑے ہیں جو ملوث ہیں ان کو سزا ملنے چاہیے اور سپیوں کوٹ نے کال یہی کہا ہے کہ سب تک کی سالوں کو تو اجارت مل چکی ہے ہم تو چاہتے ہیں فیلڈ میں ہیں جب یہ فیلڈ میں نہیں ہوں گے تو الیکشن کڑے بل نہیں ہوگا کہ اس کے جماعت کی ایک سیاسی جماعت کی جو ہاتھ پر ہوں باندھیے گئے تھے وہ الیکشن لڑے سکیے یہی رونہ روئی کہ ہمارے ساتھ پڑی جاتی ہوئے تو ہم چاہتے ہیں کوئی زمندار سیاسی جماعت ہونا چاہیے شدت پندس سندی سے جو ہے وہ اجتناف کرنا چاہیے چاہے اسٹیبشمنٹ سے نراز بھی ہیں تو جس طرح ہمیں راستہ نکالا اسٹیبشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی یا ان کو مذاکرہ اپنا خموشی اختیار کی اب بعد میں لوگوں کو احساس ہوا پورٹس کو احساس ہوا کہ جو پیسل ہو وہ تغلط ہوا آج کورٹ نے ہمارے حق میں پیسلیں دے دیا تھوڑا سبر بھی کرنا چاہیے نمیچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے پجائے کہ ڈنڈے لے گا کبھی کور ججوں کو کاریاں دیں اور کبھی اسٹیبشمنٹ کو دیں کبھی ہمارے سیکورٹی فورسز کے سران کو کاریاں دیں اس طرح نہیں کام چلتے ہمیں تھوڑا سا ذمہ داری کے مظاہرہ کرنا چاہیے لیکن بدکرکس میں سے پی ٹی آئی کی جتنے لیٹرشپ ہے وہ شدت پسندی کی طرف جاتی ہے ان بس ایک چیز ان کے دباغ میں گسی ہوئی ہے کہ جیتنے اسٹیبشمنٹ کو آپ پرشاہ ڈالیں گے تو آپ کو اتنے ووٹ بین پر لے گا پاس اچھی چیز پہ کر رہے ہیں کسی بات پہ وہ عمل کر رہے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ صرف سٹینڈ اسٹیبشمنٹ کے خلاف لیکن پس سب ہی نکالیں ٹھیک میں نے ایک بریک لیتا ہوں جی بریک کے بعد بڑا ایک اہم سوال ہے جو میں ٹیٹان صاحب سے بھی پوچھوں گا اور پھر دوشمیم نکوی صاحب سے بھی ویلکم بیک آفتر بریک جی گفتگو کا آگے بڑھاتے ہوئے اکنزاد ٹھیکٹان صاحب ایک عام سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا پھر دوشمیم نکوی صاحب سے بھی پوچھوں گا کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے اللہ نہ کرے کہ اس میں کوئی حقیقت ہو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ الیکشنز ہمارے لیے اکتر والی صورتحال میں ہمیں لے کر جا سکتے ہیں الیکشنز کے بعد کی جو صورتحال ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس میں کچھ ایسی سچائی ہے اور کیا پھر اگر ایسا محول بننے جا رہا ہے کہ چلے اکتر نہ سہی جس پر میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن اگر محول ایسا ہو کہ جہاں پر ایک دوسرے سے لوگ بہت دور ہو جائیں تقسیم بڑھ جائے اور بے یقینی اور زیادہ بڑھ جائے تو ایسے الیکشنز کا کوئی فائدہ ہے دیکھے جی اللہ نہ کرے کہ ہمیں دوبارہ اس طرح کسانے سویس ملک کو گزرنا پڑھ رہی جس کا آپ نے ذکر کیا اور ہمارے ملک کے تقدیر کے ساتھ پہلے بھی بہت کلوار ہوا ہے ہمارا ملک مزید ایڈوانچروں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے مسائل کے حل کیلئے ضرورت ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحقام اور سیاسی استحقام تب آئے گا جب الیکشنز ساپ اور شپاپ ہوگا اگر الیکشنز ساپ اور شپاپ نہیں ہوا تو سیاسی استحقام نہیں آئے گا اور جب سیاسی استحقام نہیں آئے گا تو پاکستان کے عوام کیلئے تو مسائل بڑی بڑھ رہے ہیں ہمیں سیکیورٹی لیول پی بھی اگر ہمارے معیشت اسی بھی بدتر حالات میں چلا جاتے ہیں تو ہمارے لئے سیکیورٹی کی جو مسائل ہے وہ بھی زیادہ بڑھیں گے تو وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہم الیکشن کرتے ہیں اور ساپ اور شفاعت الیکشن کرتے ہیں تو ساپ اور شفاعت الیکشن نے ہمیشہ سے پاکستان کے مسائل کو حل کیا ہے ہم سے بنگلدیش چلا گیا ہماری نوے ہزار پوجی دشمن کے قید میں آ گئی ہماری زمین پہ قبضہ ہوا ہم نے الیکشن کیا ملک اتنی طاقت بنا زیادہ حق کے بعد جس حالت تک پونجی یا تا وی باتی غوری تایی که پاکستان خدا نخواستا خدا نخواستا متحد نیرے سکتا ہے اپنی الیکشن کیا ملک میں جمهوریت بحال ہوا به پاک دوبارہ مضبوط ہوا مشارب که دور میں سواد سے پاکستان کا جنڈا اتارا گیا ترائیبل زیر یا پیرتا دفرمن ختم ہوا بلوچستان میں ترانا بجانا بنوا مولانا پز لرمان صاحب اسیم لیم اوت کروا ورونو نکا جب آپ نے الیکشن کیا آپ کا ملک اتنا مضبوط ہوا کہ آپ نے نو مہینی نیٹو کا نوائی پر پابندی لگائی امریکہ کو مجبور کیا کہ آپ سی اسکیوز کریں جنہوں نے ابھی تک ہیروشیم اور نگسا کی دینی کیا آپ نے امریکہ سوپر طاقتوں کے مخالفت کے بوجود چائنہ کے ساتھ گوادر پر معاہدہ کیا آپ نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدہ کیا پاکستان اپنے پاؤں کے کرا ہوا تو ہماری خیال کا حل الیکشن میں ہے اگر ہم الیکشن نہیں کریں گی تو مسائل بڑھیں گی اگر ہم صاحب اور شفاف الیکشن کریں گی میں یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان لیکن اس میں معاملہ سارا آ کر رکھتا تو وہیں پر رہے نا چٹان صاحب صاف اور شفاف الیکشن کا ہونا ضروری ہے لیکن صاف اور شفاف الیکشن کے نہ ہونے کے نتیجے میں تو اس صورتحال یا محول خراب ہونے کی میں بات کر رہا ہوں نا دیکھیں جی جمہوریت جیسا بھی ہو وہ امیریت سے یعنی گران حکومت سے یا ڈکٹیٹورشیپ سے بہت بہتر ہوتا ہے ہمیں پوراً الیکشن کرنا چاہیے اور صاحب اور شفاف الیکشن کرنا چاہیے جس کو قانون کہی کہ اس کو نئی لڑنا چاہیے اس کو نئی لڑنا چاہیے جس کو قانون کہے آئین کہے کہ لڑنا چاہیے تو لڑنا چاہیے شمیم نتوی صاحب کا قسمت تو یہ ہے کہ قاضی پائی جیسا جیسا بندہ چپ جسٹر سے جو صرف قانون کو سمجھتے وہ اس طرح کے تیسلیں نہیں کرتے جو نظریہ ضرورت کے تحت ہوتے تھے جس طرح دوسروں کے خلاف عدلیا میڈیا اسٹیبلشمنٹ ایک پیچ پہ جاتے تھے آپ تو ان کے لئے وہ محاول نہیں ہے ان کو تو نو مہی کے بعد گوب ٹو سی او کہا گیا ان کو تو ایسے زمانتیں مل گئے ہیں کہ آپ کے جو کیسز ہیں ان میں آپ کو بھی زمانتیں جو آپ پہ آئیندہ کیلئے بنیں گی اس میں بھی آپ کو زمانتیں ہیں تو اس طرح کسی کے ساتھ نہیں ہوا تا رعایت جس طرح ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ اگر یہ کام جو نو مہی میں کیا اگر یہ زرداری صاحب کرتے یا بلوچستان کا کوئی لیڈر یا پخترخواہ کا کوئی کسی لیڈر سے اس طرح کے غلطی سرزد ہو جاتی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے قبر کو بھی کوئی پاکستان میں چھوڑ دیتا ان لوگوں کے ساتھ یہ تو جیل میں رانے کارے ہیں ٹھیک 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 فردوشمین نقوی صاحب ان کو تو واک کے لیے پورا بیرک خال کر دیا ہے بیڈ دیا ہے دیشی مرگیاں مل رہے ہیں دیشی گی مل رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں موج مستی لگے ہیں یہ بول گئے آپ وہ دن کے سلطاری صاحب کے خیر کافی صاحب نے بسلاحات پیمز اسپتال میں گزارہ تھا میں فردوشمین نقوی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں جی نقوی صاحب جو سوال میں نے ابھی چٹان صاحب سے پوچھا وہی میرا آپ سے سوال ہے اور پھر اس کے بعد یہ اسکری ونگ کی طرف ہم آتی ہیں یہ بڑا سوال دوڑا دیجئے اس لئے کہ چٹان صاحب نے شاید آپ کا سوال سمجھا دیتا جو انہی نے جواب دیا تو میں آپ کا سوال دوبارہ دور باتا کہتا ہوں کہ میں پھر آپ کو اس کا دوسرا رخ بتا سکوں سوال میرا یہ تھا کہ جی الیکشن جس طریقے سے ہو رہے ہیں جو محول بن رہا ہے اور جو ان کی شفافیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں کچھ حلقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ رائے پائی جاتی ہے کہ جی اس کا جو ریزلٹ ہے اس کے جو کونسیکوینسز ہیں وہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بات یہ چٹان صاحب آپ سرویس پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس میں کچھ حقیقت تو ہوگی جب یہ دکھائیں کہ ایک جماعت ہائی سیونٹیز ٹو ایٹی کے اندر ہے اور دوسری طرف جو دوسری جماعت ہے اس کی پاپلیریٹی بیس فیصد کے لگ بگ ہے تو وہ حکومت کیسے آئے گی اور اس میں شفافیت کلائے گی بھٹو صاحب آئے تھے ایک جنرل کی گود میں پل کے آئے تھے اس کے پانے پرائم فورنڈ منسٹر تھے یہاں تو ہم وہاں تم کی بات ہوئی مجیبر رحمان کو جو کہ مجیورٹی لے کے آئے تھے اقتدار نہیں دیا گیا کیا ہوا ایک پاپلر پارٹی کو اقتدار سے محروم کیا پاکستان اپنے ایک حصے سے محروم ہو گیا یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے جب بھی لوگوں کے اندر ان کی رائے کو محترم نہیں سمجھا جائے گا اور خاص طور پر اگر کسی چھوٹے صوبے کے اور یہ سب مسائل ہوں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا اور ملک کے اندر جو ہے وہ ملک کو جوڑ کے رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا آج اس ملک کو انیس سو اکھتر کی بمباری بھولی نہیں ہے انیس سو اکھتر میں بلوچستان کے اندر کسی وزیر آزم نے بمباری کرائی تھی اور آج بھی بلوچستان کے اندر ہم پچاس سال سے زیادہ گزر چکے ہیں ہم بلوچستان کے مسئلے کو میس پہ حل نہیں کر سکرے کیوں کیا بلوچستانی پاکستانی نہیں ہے کیا وجوات ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے سے صوبے کے جس کی سب سے کم آبادی ہے اس کے ساتھ کیوں بایت چیت نہیں کر سکتے ان لوگوں کے ساتھ اور فیصلے پہ کیوں نہیں آ سکتے اور وہ مسائل کیوں نہیں حل ہوتے اگر سوات میں آپ حل کر سکتے تھے تو آپ نے بلوچستان میں کیوں نہیں حل کیا بات یہ ہے یہ آپ بھول گئے کہ امریکہ کا کو جیکب آباد کے پاس ایک ہڈا ہے کس نے اجازت دی تھی استعمال کرنے کی اور اسے ڈرون کے حملے کہاں کہاں ہوئے کیوں پاکستان کی سرزمین کو استعمال ہونے دیا جب امردس فارن پالیسی تھی آپ صورت حال دیکھیں اس وقت اس ملک کی اس سے پہلے نیازی سے ہمارے سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے بھائی جان پاکستان کی تاریخ پڑھو پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کے تمام اداروں کو آئین کی حدود میں رہ کے کام کرنا ہے چاہے وہ سپریم کورٹ آ پاکستان ہو آج ادلیہ کا جتنا مزاق بنائے ہو سکتا ہے قاضی فائزی صاحب نے بالکل صحیح ججمنٹ دیو لیکن آج انہیں نے یہ ضرور کہہ دیا کہ اس سے پہلے جتنے سپریم کورٹ کے ججز تھے جنہیں دوسرا پہتا دیا تھا ان کو قانون نہیں آتا کیا اس سے پاکستان کا وقار بلند ہوا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر ملک کے عوام کو دھوکہ دینے کی بات آ رہی ہو ان کی سزا سے پانچ سال ہونی چاہیے ایک آدمی کو مردر کر دو تو چودہ سال کی قید ہے کم سے کم تین سو دو کے دیت یہاں پورے ملک کو تباہ کر دیا جاتا ہے آج ہم ملیشیا کیوں نہیں ہیں آج ہم ترکی کیوں نہیں ہیں آج ہم چائنہ کیوں نہیں ہیں آج ہم ساؤتھ کوریا کیوں نہیں ہیں ہمارے حکمرانوں کی بیگا سے ٹھیک میں بات خیر یا پاکستان کے عوام کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ سوال اٹھایا جائے کہ ان لوگوں کی دولتیں دولت جو ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں پائی جاتی ہے پاکستان کے علاوہ اور یہ آسف علی زرداری کی بات کیجئے یہ گیارہ سال جیل کاٹی ہے گیارہ سال تک کوئی کیس ان کا پسنا نہیں گیا پورے حد تک کبھی یہ پروسیکیوٹر جنرل کو خرید کے غائب کرتے تھے کبھی وٹنسز کو خرید کے غائب کر دیتے تھے کسی ایک کیس کے اندر یہ نہیں ہوا کہ کنوکشن کے نہیں وہ بری کر دیا گئے اس وجہ سے کہ ایویڈنس جو ہے وہ ثابت کیا ہو گیا نہیں ابھی بھی اینارو کی لاؤ تبدیل کر دی اینارو کے ذریعے نیب کی لاؤ تبدیل کی ہے نیب کی لاؤ میں کیا تبدیل کی ہے کہ بات کرنے ایک منٹ ایک مکمل کرتے ہیں ایک مکمل کرنے دیجئے کبھی بھی ثابت نہیں کرنا ہوتا ہے ایکیوزنگ ایجنسی کو جو ایکیوز ہوتا ہے اسے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے انہیں نے پوری میزی اُلٹکے رکھ دی اور پھر کہتے ہیں ہم بے گناہ ہے دیکھا ہم ثابت ہو گئے بے گناہ ہے یہ انصاف کے تقاضے پاکستان کے امام کو کب تک بے وقوع بنائیں گے پرداشمین اکبری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ہم اس پر مزید بھی بات کر سکتے تھے اور اسکری جو بوئنگیاں اسکری پارٹی کا ایک لیبل لگتا رہا ہے اور مختلف جماعتوں کی بارے میں ایمگیم پاکستان کی بارے میں بھی کہا جاتا رہا ہے بیبلز پارٹی کی بارے میں بھی کہا جاتا رہا ہے کراچی پر فوکس کرتے ہوئے with regards to کراچی اس پر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن چونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا تو we'll keep it another day آپ کا بہت شکریہ فرداشمین اکبری صاحب کہ آپ نے جوئن کیا خود زیادہ چٹان صاحب آپ کو بہت شکریہ غوث خانیائی صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی آیس کے پروگرام کا وقت ختم ہوئے چاہتا ہے مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت اللہ نکے بات